سولن جلہ کا سیاسی محول ایک بار پھر سے گرمہ چکا ہے باجکار کانگریس وارڈ نمبر چار میں جیت کیسے حاصل کی جائے اس کو لے کر رنیتی بنا رہے ہیں سولن اگر پرشد میں وارڈ نمبر چار میں اپچناو ہونا ہے یہاں بھلے ہی پارٹی سیمبل پر اپچناو نہیں ہو رہے ہیں لیکن دونوں ہی پارٹیاں عدیقریت پرتیائشی کو میدان میں اتارنے اور اس کے سمرتن میں کارکرتوں کو ایک جھٹ کرنے میں جھٹی ہیں سولن جلہ میں سیاسی محول ایک بار پھر سے گرمہ چکا ہے باجکار کانگریس وارڈ نمبر چار میں جیت کیسے حاصل کرسکیں اس کے لئے رنیتی بھی بنا رہے ہیں سولن اگر پرشد میں وارڈ نمبر چار میں اپچناو ہو رہے ہیں یہاں بھلے ہی پارٹی سیمبل پر چناو نہ ہو لیکن دونوں ہی پارٹیاں عدیقریت پرتیائشی کو میدان میں اتارنے اور اس کے سمرتن میں کارکرتوں کو ایک جھٹ کرنے میں جھٹی ہوئی ہیں باجپا کی تتھکتیت پرتیائشی سواتی نے پارٹی کا دھنے وارڈ کرتے ہوئے کہا کہ وارڈ کے جو بھی کارے پورو پارشد کی اکسمت مرتیوں کے اپرانت ادھورے رہ گئے تھے ان کو پراتھمکتہ کے آدھار پر پورا کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ ایک بار پھر سے باجپا کا سمرتن ملا ہے اور انہیں پھر سے چناو لڑنے کو کہا گیا ہے تو وہ بھی باجپا نیتاؤں کی امیدوں پر کھرا اتریں گی آپ کو بتا دیں کہ سولن کے وارڈ نمبر چار پر مہلہ آرکشت سیٹ سے اپنی پورو پرتیائشی سواتی پتنی سنجے تنور کو میدان میں اتارنے کارنے نے لیا گیا ہے سواتی کے نام پر باجپا نیتاؤں نے ایک جوٹہ سے ہامی بھری ہے سواتی نگر پریشت کے مکھے چناو میں اپنی پرتیدندی کانگریس کرشنا دیوی سے پینتاریس متوں کے انتر سے ہار گئی تھی سب سے پہلے تو میں اپنی بھاتی رنطہ پاتھی پتنے کے آواز کرتی ہوں جنہوں نے میرے کو دوبارہ یہ موقع دیا ہے اور میرے اوپر اتنا پشواستہ ہے جس کے جس پہ میں کھری ہوتا ہوں اور باقی سر رہی بارڈوں کے کام تو میں سر جیتنے کے بعد وہ سارے کام کرو گی جو چھو گئے ہیں جس رسی سے جو پہلے ہمارے پارشت رہے ہیں جو پارشت رہے ہیں ان کی کامی اکاسنات ملتے ہو رہے تھے ان کے جو بھی کارے کو رہے ہیں کارکر میں وقت ہو گیا ہے ایک اور بریک کا ملتے ہیں بریک کے بعد